اور میرے خدرگو رضی اللہ تعالیٰ کا بے انتہا پجھو کرم ہے کہ اس لحے میں آقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت و برکت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونا باعثِ فقر ہو خدرگو لوگ آج آپ اور ہم یہاں اللہ والوں کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جس کو یادِ محبوبین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی اسے منصوب کیا جاتا ہے یعنی وہ دو متبرک ذاتیں جس کو شایخ عبدالخادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منصوب کیا جاتا ہے مدرگو آپ اور ہم آج جس کی یاد منا رہے ہیں جس کی طرف مولا تعالیٰ بھی اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں اشارتاً کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سبیل من آنا با علیہ کہے لوگو پیر بھی کرو سبیل من اس شخص کے راستے کی طرف کیا ہوا جس کا راستہ من آنا با علیہ سبیل من آنا با علیہ تم جو ہے اس کی پیر بھی کرو جنہوں نے جو ہے میری طرف رجوع ہوا ہے میری طرف لوٹا ہے میرے بسل کے لئے نکلا ہے میری ذات کی طرف جو ہے نکلا ہے تو مدرگو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دوسری جگہ بھی جو ہے ارشاد فرماتے ہیں تَبْسِرَةَوْمَّ ذِكَرَا لِيَا بِكُلِّ اَبْدِمْ مُنِينَ کہ جو ہے ہر وہ بندہ جو میری طرف لوٹتا ہے جو میری طرف آتا ہے اس کو ہر چیز میں ایک بسارت مولا تعالیٰ جو ہے اس کو کھول لیتے ہیں اور ہر چیز جو ہے اس کو ایک جو ہے نصیحت جو ہے ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جو ہے اس کو میری یاد دلاتا ہے تو مدرگو اس پر جو ہے آپ کو اور ہم کو جو ہے گوھر کرنا ہے کہ آپ اور ہم تو سب سے پہلی جو چیز وہ یہ ہے کہ جو ہے انابہ الیہ سے جو ہے میری طرف جو لوٹے ہیں وہ کیا چیز چاہے محبوبِ سبحانی ہو یا مدین محبوبِ الہی ہو یا اس دیسے آپ دیسے بزرگان دین ہو انہوں نے جو ہے کیا جو ہے مولا کی طرف جو ہے وہ جو کی اور آپ کو اور ہم کو ان کی یاد منانے سے پقط دنیا بھی جو ہے فائدہ مل جائے گا مطلب ہمارے اپنے جو ہے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے صدقے میں جو ہے معاف کرے گا کیا فرما رہے ہیں حدیث میں آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ذکر انبیاء عبادہ وذکر اولیاء کفار لزنور انبیاء کا جو ذکر ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے اور اولیاء کی جو یاد منائی جاتی ہے وہ ہمارے اپنے جو ہے گناہوں کا کفارہ ہوگا تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو اور ہم کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے بغیر سمجھے کہ خالی بیٹھے سن لئے چلے گئے اس کا اثر ہوگا موقعت وقت جو ہے اس کا اثر ہوگا مگر جو صحیح سالم جو آدمی ہوتا ہے انہیں کیا چاہتا ہے جو فائدہ اس کو تھوڑا ہو یا کم مدد کے لئے ہو یا حصیر مدد کے لئے ہو مہت زیادہ دھر تک کے لئے ہو ظاہر ہے ہر وہ شخص ہر ایک ہم میں یہ ہی چاہے گا کہ ہم کو long term بینیفٹ ہونا اور اس کا فائدہ یہاں بھی ہونا اس آخرت میں بھی ہونا ہر دو عالم میں بھی ہونا تو ان کی یاد بنانے سے پہلے انہوں انہوں نے جن راہ پر چلا ہیں کیا ہم ان راستہ پر چل رہے ہیں کیا اور ان کا راستہ بلکل سیدھے سیدھے سٹریٹ ہے سٹریٹ ہے اس لئے ان کو اللہ والے بولتے ہیں کیوں اللہ والے بولتے ہیں کپڑے والے کے پاس آپ گھر جائیں تو کپڑا والا بولتے وہاں کپڑا ملتا ہے گوش والے کی دکان پہ جائے تو وہاں گوش ملتا ہے ترکاری کی کر لو ان کا نام ہی اللہ والا ہے کیوں ان کی صحبت اور ان کی سنگت میں آپ اور ہم رہے تو یہاں ہمیں صرف اللہ ہی اللہ ملنا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا ان کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے ہمارے اپنے دل میں ماں سی والا دنیا ہے اس کی محبت ہے مائدہ اللہ والا کہتے ہیں اسے ان کے پاس وہ ہی دیتے ہیں ہم ان کے پاس جا کے اگر دنیا مانگے کوئی اور چیز مانگے مولا تعالی ان کے صدق میں دے دیتے ہیں مگر آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے جس کے پاس جو چیز ملتی ہے جاتے نہیں جاتے تو ویسے ہی آپ کو اور ہم کو انہوں نے راہوں پر جن راستوں پر چلے ہیں آپ کو اور ہم کو بھی راہوں پر راستوں پر چلنا ہے کس کے لئے ہمارے اپنے خالق اور ہمارے اپنے مالک کے آتے اور پتے کے لئے یاد رکھو کہ تمہارا اپنا ایک امپلائر ہے تمہارا اپنا بوس ہے تم کو اگر اس سے کوئی شناسہ ہی نہیں رہی تو بتاؤ کہ کیا فائدہ ہے کس فائدہ ہے کم فائدہ ہے ہے فائدہ مگر کم فائدہ ہے تو اسی طرح آپ کو اور ہم کو ہمارے اپنے مالک حقیقی آپ کے اور ہمارے رازق حقیقی کو پہشان نہ ضروری ہے ورنہ کیا ہوگا قصیرت دنیا والآخرہ ہوگا دنیا اور آخرت جو ہے بالکل نقصان کے معنی میں آ جائے دنیا بھی نقصان اور آخرت بھی نقصان اٹھانے کے مترادی ہو جائے ہم کو اللہ تعالی اسی لئے نہیں بھیجے جاؤ کماؤ اپنی زندگی گزارو شادی کرو بچوں کو شادی کرو یہ سب زمینی چیزیں یہ سب جو ہے اصل آپ کا اور ہمارا مقصد اس لئے نہیں ہے اللہ تعالی آپ اور ہم کے مقصد کے لئے پیدا کیا یہ مقصد صرف اللہ والوں کی بارگاہ اور ان کی سنگت میں ملنے والا تو بدرگو جس طرح مولا تعالی کی ذات مطلق ہے اسی طرح ان کے چاہنے والے اللہ بندگان خدا بھی اسی طرح لامہ حدود ہیں ان کے بندے بھی ان کے اولیاء جو ان کو چاہتے ہیں تو آپ کو اور ہمارا یہ اسوا ہونا چاہئے کہ آپ کو اور ہم کو ان کے راستوں پر شلنا چاہئے تو ان کے راستے ہے کیا ان کے اللہ تعالی تو یہی وہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی جو ہے میری طرف لوڈ کر آیا تو اس میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے آج اور ہم دنیا بھی کتاب پڑھ دے ہیں اس کے اندر ہمیں دنیا بھی فائدہ رہتا ہے مگر قرآن جو ہے لائے عمل ہے ہمارے اور آپ کا ہمارا اور آپ کا ہدایت کا ذریعہ ہے بتاؤ کہ کون اس پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے کیا ہم قرآن سے کیا ہدایت لے رہے ہیں اور قرآن ہمارے لئے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں قرآن جو ہے ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہے تو کیا آپ اور ہم اس قرآن سے کیا لے رہے ہیں وہی اولیاء قرآن سے کوئی اور چیز لے ہے اور ہم قرآن سے کوئی اور چیز لے رہے ہیں انہوں کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کا اس قرآن کے ذریعے خرب لئے ہیں انہوں اللہ کے قرآن سے اللہ کے اتے پتے حاصل کیے ہیں اور آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کو صرف ایک برکت کے لئے رکھ دیئے ہیں چائے ہماری اپنی دکان ہو چائے ہمارا اپنا گھر ہو ہم خالی اس کو اپنی برکت کے لئے رکھ دیئے قرآن ہدایت کے لئے آپ اور ہم ساری انسانیت کے لئے قرآن ہدایت آپ اور ہم کیا کرے دکان کی مکان کی برکت کے لئے اس کو لالی یہ ہی نہیں اور آخر جو مر نہیں رہا ہے دنیا سے جلدی جانا ہے کھول اپنا جو محبوب ہے ہمارے لئے جو ہے جس نے انہیں اندگی بر تم کو کما آیا ہر وہ راستے سے گزرا کما آیا کھلا مگر ایک وقت آیا کہ جب اس کی روح نہیں نکل رہی تو تم خود اس کی روح نکال نکال نکل اس سے قرآن چاہ قرآن جو ہے ایک ظاہری اور باطری طور پر ہر دو طرح سے اس کا فائدہ ہوں گا مگر قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرق کا ذریعہ تو یہ قرآن میں سمجھ میں کہاں پر آتا ہوں آج ہم قرآن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہاں پر گوگل کے پاس جا رہے ہیں انہیں کیا بتائیں گا اس کے اندر جو چیز آپ اس کے اندر فیٹ کرے وہ ہی بتائیں گا جو چیز آپ اس کے اندر رکھے وہ ہی بتائیں گا اور کیا بتائیں گا یہ جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں یہ قرآن ناتق رہتے ہیں بولتا قرآن جسے کہتے ہیں وہ راستوں پر چلتے ہیں آپ راستوں سے واقف کرواتے ہیں اور انہی راستوں سے لے کر چلتے ہیں تو اللہ والوں کے پاس یہ چیز سمجھ جانا ہے آپ کو ہدایت لینا ہے کس کی ہدایت کون ہے ہمارا اپنا راج کون ہے ہمارا اپنا مالک کون ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز دوسری چیزیں تو آپ کو ضرور سب مل جائیں ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا کی دوسری چیزیں بھی آپ اور ہم کو وہاں ملتی ہیں ان کے صدقے تو فیل میں مگر اصل جو چیز ہیں وہ اللہ تعالیٰ ذات کے حتی پتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے وہ انہی محبوبوں کی سنگت اور محبوبین کی سنگت اور صحبت ہی کی وجہ سے ملنے والا تو بذر کو کہنا مقصد یہی ہے کہ آپ اور ہم ان کا جب نام لیوہ ہے جب ان کی یاد کے لئے جمع ہوئے ہے تو یہ ایک agreement ہے یہ ایک ہم اپنا وہ کر رہے ہیں کہ ہم جس کا نام لے رہے ہیں آج ہم جس کی یاد منا رہے ہیں ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی راہوں پر چھلے ورنہ اس کے علاوہ اور جائے بتاؤ ان کی یاد منانے سے آپ کو پائدہ ہوں گا آپ کے جو گناہ ہیں اللہ اللہ ان کی نام کی برکت سے گناہ تو آئے آپ مل جائیں اگر آپ کو اور ہم کو اس منزل اور اس جگہ پر پہنچ نہ کہ گناہ کرتے ہی کیوں پہلے آپ جی اللہ تعالیٰ فران میں ہر جگہ پہل رہی فران مرا پڑھا میرے علاوہ کوئی اور چیز نہیں میری جو ہے میری اس کے بغیر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہر جگہ میں رہتا ہوں ہر جگہ یہ خیال آیا سامنے اگر کوئی آپ شوٹا اور بڑا رہا تو وہاں آپ کچھ کرنے کے لئے گناہ کرنے کے لئے سونچ گئے اور اللہ تعالیٰ تو سامنے آپ خل خل اس کی نافرمانی بھی کر رہے گناہ یہ خالی زبانی مسلمان ہے رہے اللہ ہمارا دیکھتا ہے تو اتنے ہم ہو چکے ہیں کہ ہمارا رو ہے ہمارا مالک ہے تمہارا اپنا کوئی باس ہے کوئی امپلائر ہے تمہارا جو ہے اس کے سامنے تم ہاتھ بننے کے علاوہ ہاتھ چھوڑ کے ٹھائرنا گوارہ نہیں کرتے اللہ ہماری اپنی خدر تک نیچے تک آکے انہوں بول دئیے ارے تم لوگوں نے جیسی میری خدر کرنی تھی نہیں کری آپ اور ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد آپ کو بلایا ہے دعوت میں اگر آپ کی ریسپیکٹ نہیں دیا آپ کو دستخان پر بٹھا کے حضرت لیجئے بول تو دوبارہ جاتے آپ کے بازو والے کو بولا ہے مگر آپ کو نہیں بولا تو آپ کیا کرتے دوبارہ کر دعوت آئی تو آپ یہی بولتے کہ ارے ہم کیا جانا ہماری عزت نہیں جائے دعوت دیے ہمارے دوسروں کو بول بول نہیں نے انہوں کھانا دال لو بل گئے چھلے گئے دوبارہ جاتے آپ اور مولا تعالی بھی اسی پر رہے تمہارے سامنے تمہارے پیچھے تمہارے آگے تمہارے دائیں تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں مجالے میں بھی دیکھ رہا ہوں اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہوں مگر تم چیز تمہارے سامنے کریں جن جن چیزوں سے تم روکیں گے یہ بول رہے نا مو سے نہیں بول رہے مگر ہمارے اپنے افعال ہمارے اپنے کام بوطا رہے ہیں کہ تم بول ہم کرنے کا جو بھدر بھدر کو یاد رکھو کہ ان کی شنگتوں میں جو ہے ہمارا جو رہنا اور ان کے ساتھ رہنے کا مقصد یہ ہے زندگی کا مقصد تخلیق آتا ہے پیدا کیونکہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نہ تمہیں کمانے کیلئے پیدا کرے ہیں نہ اس کے لئے نہ اس کے لئے نہ اس کے لئے تو ضمنی چیزیں ہیں اللہ ہم کیا فرمارے ہیں کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم تم کو یوں ہی پیدا کر 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 دیے اور یہ تم سمجھ بٹیں کہ میری طرف لاؤڈ کے آنا نہیں بلکل آنا بلکل جو ہے مولا تعالی کی طرف لاؤڈ کر بھی جانا ہے اور یہ جہاں پر جو کیے ہیں اس کا حساب دینا کسی دوسری جگہ اللہ تعالی کیا فرمارے ہیں اِنَّا لَيْنَا یَا بَهُم اِنَّا لَيْنَا حِسَاب اَرے تمہارا لوٹنا بھی ہماری طرف ہے تمہارا حساب بھی ہمیں لینے والے تو پلٹ کے جانا آئے ہمیں کہاں زندگی جو ہے کیا فرمار رہے اللہ تعالی اَمَا قَلْ اَخْتَ جِنَّا وَلِيْنَ سَعِلَّا لَيْا عَبُدُود اَرے ہم نے جن اور جن کو ہماری عبادت کیلئے پیدا کیا بتاؤ کہ عبادت ہم آپ اور ہم کر رہے ہیں عبادت کا معنی یہ چھو بیس گھنٹے میں سے صرف بیس پچیس منٹ جو ہے ایکسرسائز کر لئے سلے جائے ایکسرسائز مطلب اٹھے بیٹے سجدہ کر سلے جائے چھو بیس گھنٹے میں سے صرف پانچ منٹ کی بھی اگر نماز کا حساب لگ پچیس منٹ خالی پچیس منٹ کی عبادت کیلئے پیدا کی اللہ سلام تمہارا اور آپ کا جو انسان کا مقام کیا ہے فرشتوں سے آگے مقام فرشتوں کا مقام کیا ہے ارے وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے کوئی فرشتے کی تقلیق ہوئی ہے تو رکو کے لئے بس جس دن سے پیدا ہو آئے آج تک خالی کی تقلیق آج تک ہو سجدے ہی میں کسی کی عبادت کوئی خیام کے لئے پیدا کیا گیا ہے فرشتہ تو بس خیام کے لئے خیام تک وہ خیام ہی میں رہے گا مگر آپ کو اور ہم کا معاملہ چاہے آپ ہم سے اچھا ایک اعتبار سے اگر دیکھا ہے تو پھر یہی عبادت نہیں انہوں چاہتے ہیں کیا انہوں انہوں امیزی کی نماز چاہتے ہیں جس طرح خرشتے پڑھ رہے ہیں خرشتے اور آپ میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرخ وہ صرف صالحیت کے مقام پہ ہے خرشتوں کا مقام صرف صالحیت ہے بس جو حکم دیا گیا وہ اتنا ہی کر رہا ان سے تین خدم آگے جو ہے آپ کا مقام ہے شہید ہے آپ صدیق ہے آپ نبوت کا دروازہ بن تو بتاؤ آپ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ عبادت کیلئے پیدا کیا عبادت کیا ہو رہی تو ویرال بدرگو ان چند ساتھوں میں جو ہے نہ زیادہ سمجھا جاتا ہے مگر ہم آگ ان کی آگ منا رہے ہیں تو آپ اور ہم یہ دل میں تائے کر آئے ہیں تائے کرنے کے لئے اور تائے کر یہی جائیں گے ان اللہ والوں کی راستے پر ہم چلیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی تم پیر بھی کرو جو میری طرف آیا تو ان کی پیر بھی کر رہے ہیں تو آپ اور ہم یہ سوچنا چاہیئے کہ آپ اور ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں یا غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں یہ جائزہ آپ اور ہم کرنا easy ہے بلکل calculation صبح شام تک ہزار روپے کا کارو بار کرے تو شام بھی نہیں ہوتی اس سے پہلے calculator نکال لیتے ہیں ہم آج کتھا فائدہ ہوا کتھا benefit ہوا بلکہ صبح سے اندازہ لگا لیتے کہ آج کتھا فائدہ ہونے والا آج کتھا آپ کا ہمارا وہ ہے نجاب کا ذریعہ ہے سرکار کیا فرمائے حاسیب خبلان تو حاسب اپنا جو ہے تم calculation تم خود کر لو خبر اس کے تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب خود کر لو خبر اس کے تمہارا حساب لیا جائے آپ تو بولے جو نا فرشتے فرشتوں سے آپ کی اور نہیں بنتی بلکہ فرشتے کیا بولے اللہ میا کیا بولے اللہ تعالی جو ہے بولے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو فرشتے کیا بولے آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فتنا فساد کرے تو اللہ تعالی کیا فرمائے ارے جو میں جانتا ہوں جو میرا جو کام ہے وہ تم نہیں جانتے چھوڑ دو جب آپ بولیں گے کل قیامت جانے کے بولیں گے کہ خرشتوں سے مالا ہماری 22 نہیں تھی کیا لگ لگ کیا نہیں کی تو وہ بھی تیار کرے وہ بھی ہے ان کے پاس بولی گے آدمی جو ہے جب ہارنے پہ آتا پورا جو ایڑی چوٹی کا زور لگ دیتا پورے داؤ پی چلا لیتا ہے تو انہوں معلوم ہیں انہوں رب ہے انہوں باس ہے رازی خیر مالی ہیں انہوں یہ بولیں گے کسا بھی کر کے آئیں گے پورے کام پرشتے لگے تو بولیں گے میں نے کرایا اللہ لکھ لکھ لئے بولیں گے اللہ میں خود دیکھو میاں سب سے پہلے جو ہے تم خود پڑھ لو کفا بن نفسی کا اقراء کتاب کا اپنی کتاب تم پڑھ لو کفا بن نفسی کا حسی با حساب لگانے کے لئے کافی ہے مطلب جائے تم خود حساب لئے جانے سے پہلے تم خود اپنا حساب کر دیتا اس کو لینا نہ دینا اس کو آرڈیٹ چھو ہوتی ہے آرڈیٹ اس کو پھر آپ بولنا پڑتا اس کو نہیں جی پیسے آتا ٹیکس پوچھتا انہیں کرتا اس کو کئی کچھ بھی دالو ہلو دالو بلکہ تم بولتے نہیں بولتے چمپنی والا خود بولتا بھئی وہ ٹیکس مسئلہ مسائل ہوتے ہو رہا انہیں سیدھ سیدھ کر دیتا انہیں کھڑا جو ریکار اس کی بیس پہ بول دیتا یہ ہے تم کو دینا ہے تو اس کو شکھاتے اس کو نہیں ایسا کرو ایسا اللہ میں عوض بر تم جو حساب کر لیتے سہیج کر لیتے کر لو تم یہی حساب صبح شام کرو نا کلکولیٹ صبح سے شام تک اللہ تعالی کیا اطاعت کرے کیا فرما برداری کیا نا فرما نہیں کرے یہی کر لیے تو خسطہ ختم ایک دن کا حساب کتا رہتا تھوڑا خسطہ ختم مگر نہیں کرتے بیسے اگر بزنس کا معاملہ رہا تو شام سے پہلے صبح سے کو ہاتھ آئیں گا تو اسی لئے ان کی سنگت میں جو جو بولے اللہ والوں کی فس ال بھی خبیرہ پوچھو باقبر والوں سے جو بھی باقبر ان سے پوچھو ان کی سنگت میں آؤ ہو گیا کیا تو ان کی سنگت میں رہو ان کی سنگت یاد منا رہے ہیں تو کیا مقصد جائے تو بد رکھو ان کی سنگت اور صحبت کا ایک مقصد رہتا ہے سوائے اللہ کا انہوں رہتے کہاں آئیں اللہ کا ولی اللہ کے خورب میں رہتا ہے ہمیشہ اللہ کی حریم ناج میں رہتا ہے انہیں چلنا پھرنا دیکھنا کرنا صوب اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا سب چیز جو ہے وہ ہوتی تو جس راستے پہ چلتے ہیں یہ اس راستے پہ جو ہے اللہ مزید تو کیا فرما رہے ہیں تو ان کی سنگت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے ان کی سنگت میں رہنے سے ہوتا کیا ہے ان کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کو ملنے والی ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے ان کے پاس وہ ایک چیز رہتی ہے بس اللہ اور اس کا رسول رہتا ہے ان سے ملانے ملانے والے کا نام ہی ولی ہے پیر ہے اسی کا نام دنیا دینا دنیا سے ملانے والے کا نام ولی اور پیر نہیں انہیں جہاں رہتا ہے وہیں جو ہے اپنے مالک کے حقیصوں کو بھی پاتا ہے اور اپنے رسول کو بھی پاتا ہے یہ ان سے ملانا ان کا قرب دینے والے کا نام ہی محبوب سبحانی اور محبوب الہی بتاؤ ان کی زندگی کا واقعات بے شمار واقعات ان کے آپ اور ہم سنتے ہیں جس طرح محبوب سبحانی کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے مرید دین کی رشد و ہدایت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک مرید آتے ہیں اور آکے بولتے ہیں کہ اس وقت آپ اور ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کو پہلے اللہ اور نوز بللہ اللہ اور اس کا رسول بعد میں ملے پہلے ہم کو دنیا ملے نہیں دنیا جو ہے ان کی جوتیوں کی دھول رہتی ہیں تو ایک مرید آکے بولتے ہیں کہ اس وقت سرکار غویس پاک رضی اللہ عنہ کے دولت کا یہ اندازہ تھا یہ اندازہ ہے کہ آپ پانی شپس وغیرہ چلتے تھے آج کے زمانے میں آپ اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جب جو ہے یہاں آپ نے کوئی معلوم بھی نہیں شپ نہ یہاں پہ سمندر ہے نہ پورٹ ہے نہ کچھ ہے نہ جس کے پاس ہے اس کو معلوم کہ کتنے پیسوں کا ہوتا ہے وہ خود کئی ملین کی قیمت کا جہان ہوتا ہے اس کے اندر لدہ سامان وہ بھی کروڑوں کی لاغت کا ہوتا ہے تو درمیان میں مرید آکے بولتے ہیں کہ سرکار آپ کا جہاں جہاں سامال و دولت کا جو ہے وہ ڈوب گیا تو سرکار محبوب سبحانی رضی اللہ و تعالی کہہ کرتے ہیں ایک سعاد کے لئے کجھر آموز بیٹھتے ہیں پھر تعلیمات شروع پڑھ دیتے ہیں پھر اسی اثنہ میں آکے وہی خبر دینے والے آکے خبر دیتے ہیں کہ سرکار آپ کا جہاں جو تھا وہ آپ کا نہیں کسی اور تھا تو سرکار پھر کچھ دیر کے لئے خام ہو سرکار پھر اپنے تعلیمات رشد و ہدایت میں مصروف ہو جاتے ہیں محفل قتم ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کہ رکار آج معاملہ کچھ الگ ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ جب اتنا نقصان ہوا ہے تو آپ کچھ نہیں بولے کچھ دیر ساتھ کے لئے خاموش رہے پھر رشد و ہدایت کی باتیں شروع ہو گئی پھر اسی طرح آکے ہم آپ بتایا گیا کہ وہ آپ کا نہیں کسی اور کا تھا تو آپ پھر کچھ دیر کے لئے خاموش رہے پھر آپ اپنی رشد و ہدایت کی گئی آکے جو ہے یہ پھلان جو چیز ہے آپ کی تھی تو میں نے دل کی طرف دیکھا جھانک کر کہ کہ دل میں مالو دولت کی محبت تو نہیں کیا اس کے جانے کا مجھے کچھ ذرہ برابر بھی کچھ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو سرکار دیکھے کہ کچھ نہیں تو آپ اس قیفیت کو محسوس کی تو الحمدلللہ کہے پھر پوچھے کہ سرکار یہ تو بات سمجھ میں آگئی کہ آپ کو یہ چیز ہو پھر دوسری وقت بھی آپ الحمدلللہ کہے ہر دو وقت سرکار کے یہ ارشاد الحمدلللہ تو دوسری وقت جب دیکھے سرکار دیکھے فرمائے دوسری وقت الحمدلللہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مال تو میرا نہیں کسی اور کہ چلو مال تو بچ گیا میرا چلو دوسرے کا میرا تو نہیں گیا یہ بھی خیال نہیں آیا کہ پھر میں پولا کہ الحمدلللہ فرما رہے ہیں کیا سرکار ارے جو بھی مال جو دیا ہوا ہزار مائے خانے دینے والا میرا رب باقی ہے تو ہمیشہ دے گا یہ کون دیا یہ دولت نہیں آنے سے پہلے کی دینے والا کون وہ مال تھا انہیں ہی دیا دیا بھی ہے اس کا اختیار مال ہے لیا بھی ہے اس کا اختیار آپ کو ہم کو آقا ہے کیا ہمارا اپنا باس ہے کچھ دیا تو اس کو پوچھ سکتے کیا آپ سیلری زیادہ دیئے کئی کو دیئے نہیں پوچھ سکتے کم دیئے تو پوچھ سکتے کیا آپ سیلری کم دیئے نہیں پوچھ سکتے مالک ہے انہیں ظاہری مالک حقیقی مالک تو اللہ ہے تو اللہ سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو دنیا دیئی اسی کی ہے دینے والا جب سلامت ہے تو انہیں دے کر بھی آزماتا ہے یہ سرکار بتا رہے ہیں کہ دنیا کی محبت اور اس کی چیزیں آپ کے اور ہمارے دل میں نہیں آنا شاہی بتاؤ آپ کہ اتھنے اس کی کچھ قیمت یہ نہیں وہ جہاں کی قیمت خود لاکھوں میں جاتی اس کا مال مگر آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں اللہ اس کی تکلیف سے محفوظ رکھے دل میں اتنا بھی شاہی نہیں آئے میرا اتنا لاکھوں کا مال مقصان ہو گیا نہیں دینے والا سلامت ہے بس دنیا کی محبت کو نکال یہ بتا رہے ہیں سرکار کے دل میں معصیوہ کی محبت ان کے غیر اللہ کی محبت کو دل میں جگہ نہیں جانا چاہے ورنہ ظالم کہلائے جائیں گے آپ اور ہم ظلم کر رہے ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کے رہنے بسنے کی جگہ ہے ان کے رہنے کی جگہ ہے وہاں پر اگر آپ اور ہم اللہ تعالیٰ ظالموں کو معاف نہیں کرنے والا آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین سے دور ہو گئے ہیں ہر وہ چیز سے اتنی دور ہو گئے ہیں کہ کسی کو مار ظلم کی تاریخ میں آتا تھا کسی کو ختل کر دینا ظلم کی تاریخ میں آتا تھا آج ہم ان سب سے نکل گئے ہیں اتنے سب ہو گئے چیز تو بھی ہم جو ہے وہ چیز کہاں سے سمجھ میں آئے گئے دل کی تاریخ کیا ہے ایک چیز کو جو ہے اس کی اصلی جو ہے چیز سے ہٹا کے دوسری چیز کے رکھ دینے کا نام ظلم بسا کے رکھے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آج ہمارے دل غیر آباد یہ بھی ظلم ہے تو بہرحال ان کی اللہ والوں کی دخش خدم پر چلنا یوں ہی نہیں ہے آسان نہیں ہے اس کے لئے کمر باننا پڑتا ہے ایسے ہی ان کے راستوں پر نہیں چل ہر ایک بس کی بات نہیں ہے محل جس پر فضل کرے جو کوشش کرے تو اللہ اس کوشش میں اس ساتھ دیتے کیا فرمانے اللہ تعالی انسان کے لئے اتنا ہی ہم دیں گے جتنی انہیں کوشش کرے گا بتاؤ آپ اللہ اور اس کے رسول کے لئے کیا کوشش کر رہے 26 گھنٹے جتنا ہم صبح سے شام تک جتنا کما سکتے ہیں پورا وقت دنیا کے لئے لگا رہے اللہ اور اس کے رسول کے لئے کیا لگا رہے مدر کو یہ ہی وہ چیز ہے کہ اگر ہم دنیا میں آ کر دنیا میں منہ بھی کھو جائے دنیا میں دنیا کو ہم نقصان ہے آخرت میں تویش کیا بتاؤ آپ یہاں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو شوڑ کے خالی دنیا پیشے لگے کہ آپ کو تجارت لند تبور ہے ایسی تجارت جو گھاٹے کا نقصان سودا نہ ہونے والا یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول سے غفلت میں رہ جو زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وفلت میں گزرنے والی ہے اور اس کا خمیادہ اس جہاں میں بھی بھگت نہ آپ کو اور ہم کو اللہ والا ان کی صحبت اور ان کی سنگت میں رہنا کرنا ہے تو پہلے اپنی نیتوں کو سودار نہ ضروری ہے ان کی سنگت اگر صحبت میں رہنا ہے چاہنا ہے تو اپنے دل کو پہلے خالی کرنا ہے کہ کبھی دنیا کے طلب کے لئے اللہ والوں کی سنگت اور صحبت اختیار نہیں کرنا چاہئے پہلے سب سے پہلے اپنے دل کو ان سب چیزوں سے خالی کرنا چاہئے یاد رکھو کہ اگر اللہ والوں کی صحبت میں اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی اور چیز کی طلب میں جائیں گے تو اس سے آپ کا ہمارا کچھ پائدہ ہونے والا نہیں ہے اس طرح اور تاریخ اور واقعات آپ کی زندگانی کے اللہ والوں کے نمون بھرے پڑھے مگر آپ کو اور ہم بتاؤ صرف دنیا ہی ہم اس میں لگے ہوئے صبح اور شام ہماری گزر رہی ہیں ان کی سنگت اور ان کی صحبت میں ہمیں آپ اور ان کو رہنے کے لئے وقت نہیں ہے ان کی اور صحبت میں وقت لگانے کے لئے وقت نہیں ہے بس وقت تو ہے اس کے لئے دنیا کے لئے یہ دنیا یہی تک آپ سانس کے حد تک ساتھ دینے والی ہے زمین کے حد تک ساتھ دینے والی ہے یاد رکھو اقل من آدمی جو ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا جو چیز فائدہ دے اس کو اختیار کرتا ہے یاد رکھو آپ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول یہی تک آنے والے نہیں اس طرح زمین کے اوپر یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں خبر میں بھی یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں آپ اور ہم وفلت کی زندگی گزار رہے ہیں یاد رکھو یہ پیسہ جس کے لئے آپ اور ہم صبح اور شام کر رہے ہیں یہ اس کے وارش ہی آپ کے اور ہماری کمائی دولت پہ اسراف کریں گے مگر حساب آپ کو دینا اس کے لئے آپ اور ہم کوشش کرتے ہیں مگر آپ اور ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ آپ اور ہم کو وقت اللہ اور اس کے رسول کے لئے لگانا ہے ہماری اپنی نسل کو دین سکھانا ہے دین بتانا یاد رکھو اگر ہم ہی دین نہیں سکھ کرے تو ہماری اپنے نسل کو کون بتائے آپ تو دنیا کے لئے اس کے پورے راستے اس کو سکھا دے رہے ہیں خود سیکھ رہے ہیں اپنے اولاد کو سکھا رہے ہیں دین اور اللہ اور اس کے مقصد یہ دنیا کے لئے پیدا کیا گئے نہیں کسی اور چیز کے لئے ہماری آپ کی تقلیق ہوئی ہے یہ جو چیزیں دنیا ہیں مال و دولت یہ سب ضمنی چیزیں آپ کو موقعت پائدہ دینے والی ہے مگر اس کا حساب کتاب سب آپ کو اور ہم کو دینا تو نظام الدین محبو الہی آپ میں کمالیں گے دولت نہیں کما سکتے جس دولت اللہ والے کے پاس ہمارے پاس اس دسوان حصہ بھی نہیں ہو سکتا کیوں فرق اتنا ہی ہے وہ دنیا کو دنیا سمجھ کے کمائے آپ اور ہم دنیا کو کچھ اور چیز سمجھ کے کمار رہے ہیں دنیا آپ کے اور ہمارے کمانے کا مقصد ہم یہ سمجھ کہ دنیا کو نافع وزار سمجھ پاس رہا ہم کو ہر وہ چیز ملے ہم سمجھ نہیں تاریخ پڑھ دکھو بڑے سے بڑے ماندار لوگ دولت اتنی ہے کھانے ہی شکتے ہوں کیا کریں گے بتاؤ سمجھ کمائے دولت سے دنیا ہر چیز حاصل کریں گے دنیا ہر چیز بنگلہ گاڑی سب حاصل کر لیں گے دل کا سکون کہاں سے ملے گا بتاؤ نہیں ملے گا قرآن کیا فرما رہے اللہ بذکر اللہ اتماعی وال قلوب یاد رکھو کہ دلوں کا اگر اتمنان ہے پلٹ پھر ان کی طرف ہی آنا پڑتا کس جہاں صلی اللہ علیہ سلم پلٹ کے آنا پڑتا ہے مگر جب تیر جب کمان سے نکل گئے تو پائدہ کیا ہے زندگی جب پوری نکل گئی غمر ہو گئی تمام اب پلٹ کے آخر چند دنوں کے لئے ہم جائیں گے بلے تو پلٹ کے حاصل کچھ نہیں ہوگا نہیں دنیا تو کیا ہے چلنے کا نام دنیا ہے بس چلتے رہے گی مگر آپ کو اور ہم کو جو ہے اللہ والا کی سنگت میں جو ہے ان کی صحبت رہنا اسی لئے ہیں کہ ہمارا اپنا مقصد تخلیح ان کی سنگت اور ان کی صحبت میں ہی رہے تو آپ کو سمجھ میں آنے والا تو آج اور ہم ان کی یاد جو منا رہے ہیں تو یاد رکھو یہ آپ اور ہم اگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے راستوں پر چلے اور چل رہے ہیں یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ ہم ان کا نام لیوہ ہے ان کے راستے پر چل رہے ہیں اور چلے تو آپ اور ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کس حد تک ہم ان کے راستوں پر چل رہے ہیں انہوں تو ساری دنیا چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مگر آپ اور ہوں کہاں جا رہے ہیں کب غور کریں گے کون غور کر آئے گا آئے گا تو کوئی بتائے گا جس کو معلوم ہے خبیر کی طرف بیٹھو بتائے گا انہیں خبیر سے کچھ لینا دینا ہے نہ اس سے کچھ لینا دینا ہے زندگی بس جو ہے گزر رہی صبح ہو رہی شام ہو رہی اسی لئے ہیں اللہ بس تو پیدا نہیں کرام دی نہیں میں تو تم کو بیکار نہیں پیدا گیا یہ سمجھ رہیں چھوڑ دی بزر کو یاد رکھو تمہارا اپنا خالق ہے جو ما اپنا مالک ہے یاد رکھو تم سمجھ رہے چھوڑ دیا کوئی 60 سال کا ہو گیا کوئی 50 سال کا ہو گیا کوئی 40 سال کا ہو گیا کوئی 30 سال کا ہو گیا کوئی 15 سال کا ہو گیا آپ سمجھ تک کرنی تھی نہیں کہ تمہارے ساتھ تھا تمہارے سنگت تمہارے ہر اس میں تھا تمہارے اندر تھا تمہارے باہر تھا اگر تم میرے ما سیوا کو دیکھ کر تم زندگی گزارے ہیں تو بزرگو بس یہی ہے ان کے یادوں کا صدقہ آپ اور ہم کو یہی لینا ہے ان راستوں پر اللہ والے چلے ہیں آپ اور ہم کو ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرنا ہے ان کے بتا ہوئے راستوں پر آپ کو اور ہم کو چلنا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چلنا ہے ورنہ بتاؤ اس کے جلسوں کے نقاب مقصد کیا کیوں کر رہے بیکار ہوئے جب آپ ان کے راستے پر چل نہیں سکتے تو کر رہے کیوں ایک مزاق ہو جا رہا ہے مزاق ہو جا رہا ہے کہ ہم آپ کا ایسا مزا ہو رہا آئیں گے آپ کی یاد منائیں گے خالی ایک دن آپ کے وصال کے دن آپ کی یاد منائیں گے مگر باقی زندگی آپ کے طرح نہیں گزار رہے پھر نام لے پایدہ کیا ہے مہبوب سبحان ہی کا نام لے رہے ہیں کیا پایدہ ہے مہبوب الہی کا نام لے رہے ہیں کیا پایدہ ہے آج اور ہم آج تقریباً ذہنوں میں لوگوں کے چیز آگئی ہے کہ ان کے نام لیوہ ہو جائیں ان کے جو ہے ہلقہ ارادت میں داقل ہو جائیں پھر جو چاہے کرے ہم کو بچا لیں بچا لیں گے ضرور میاں مگر آپ کا اور ہمارا کام کیا ہے ایک عام لوگوں کے لیے ہے وہ کہ جو ان سے جو ہے نہ ان سے ارادت ہے نہ کچھ ہے ان کے لیے ہے مگر آپ کے اور ہمارے لیے کیا ہے خدم پھوک پھوک کے رکھنا ہے کیوں جن سے جتنے بڑے تعلق ہو جائیں گے اتنا آپ کو سمل سمل کے چلنا پڑتا ہے یوں ہی نہیں چل سکتے اس کی ہر مرضی کو جو ہے زری سی چیز جن چیز ناراض کس چیز سے ناراض ہوتے پتا نہیں خدم خدم پھوک کے چلنا ہے آپ اور ہم سمجھ رہے ہو گئے ان سے ہمارا تعلق ہو گیا مگر یاد رکھو ہے یہ تعلق سے کیا فائدہ ہماری ہی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے ساری دنیا بولے گی اے عبدال خادر یہ آپ کا مرید ہے یہ آپ کا مرید تھا یہ بولتا تو سب کو تھا کہ سارے جگ میں آزم کا مرید ہوں مگر عمل کچھ نہیں کرتا تھا بتاؤ اتنے لوگوں میں تم اپنے آج دنیا میں اپنے چاہنے والے کو آپ ایک سیکنڈ کے لئے اگلی گوارہ نہیں کرتے کہ کہیں ان پر انگلی نہیں آج آج میری طرف سے کہیں ان پر کوئی ریمارک نہیں آج آج اتنے لوگوں میں سرکار کو تکلیف ہوں گئے میرا نام لیو تھا میرا چاہنے والا تھا میرے بتائے راستہوں پر چلنے والا تھا سب بولنے کے بہت دوسرے لوگ مولی اٹھائیں گے یہ آپ کے مری ہے نہ روزہ رکھتے تھے نہ نام پڑھتے تھے نہ پھلاں رکھتے تھے نہ یہ رکھتے تھے تو بتاؤ ہم سے تو دوسرا اچھا ہے جو موری نہیں تھا سرکار کا سرکار کو تکلیف ہوگی نا ایسی شنگک ایسی جو اس سے کیا فائدہ جیسے ہمارے اپنے بڑھوں پہ مولی اٹھے ہمارے اپنے بڑھوں پر تکلیف ہو ہمارے اپنے بڑھوں کو بتاؤ ایسی شنگک سے کیا فائدہ ایسا جو ہے سی ایسا جو ہے بڑا مینیسٹر ایسا بڑا ایمیل ایسا بڑا ایمپی بڑے درجے پہ تو ہے مگر اس کی اولاد چور ہے اس کی اولاد زانی ہے اس کی اولاد یہ ہے سارے عوام میں آسکتا کیا ہونے سی ایم بھی رہن دو ایمپی بھی رہن چار لوگوں کے سامنے نہیں آتا کیوں اس کا بیٹا اس کا جو بھی ناک کٹا دیا بلکہ گر میں بڑھتا جو جو غیرت مند جو سی ایم رہتا غیرت مند جو ایمپی رہتا جو غیرت مند جو ایمل رہتا جب اس کا بیٹا یا اس کا بھائی اگر کوئی اس طرح کام کر دی تو لوگوں میں آنا جانا چھوڑ دیتا میں غیرت مند کی بات نہیں کر رہا تو یہ اللہ تعالی غیور ہے بہت زیادہ غیرت مند سمد ہے اسی طرح ان کے شاہنے والے اولیاء بھی بہت غیرت مند رہتے ہیں تو کل ان کے سامنے بھی اگر یہ معاملہ ہو جائے تو بتاؤ کیا وہ دکھانے کے خابل نہیں سب یہی درے کا درہ رہ جائے گا ایسی چیزوں سے پائدہ کیا تو میرا کہنے کا مطلب یہ مقصد یہ کہ جب ہم آپ اور ہم جو ہے ان کا جب نام لے رہے ہیں جب ان کی جو ہے تو آپ کو اور ہم کو ان کی عزت پہ کسی ناموس پہ خرب نہیں آنے دینا یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہماری آج کا معاملہ ہو چکا ہے انہوں بچا لیتے بچا لیتے میں فائدہ کیا ہے تکلیف کے ساتھ بچانا فائدہ کیا ہے ایسی تکلیف بچائیں گے ضرور مولاد تعالی بھی ان کی صورتوں سے معاملہ کرے گا ہمارے ساتھ خیر کر مگر فائدہ کیا ہے آپ کو اور ہم کو یہ سوچنا ہے کہیں میری طرف سے میرا محبوب جس فائدہ حاصل نہیں آؤ چلو آجاؤ مرید ہو جاؤ جو چاہے کرو یہ نہیں مرید ہونے کے بعد سب چیز چھوڑ چھوڑوانے کا نام پیر ہے خالی بخشوانے کا آخرت میں سب کو بخش ملنے چوالی شاقی میں شرحی سن بخشوائیں گے ایک بھی کلمہ کو نہیں بولے تک میں نجاتوں بولے ہوں مگر ان کا ناموس کی ان کی ہر چیز کا لحاظ کرنے والا ہی باپ کی فرما بردار اولاد کونچی ہے جو باپ کا نام روشن کرتی ہے باپ کا نام تو مگر جا کے ادھر جا کے ادھر جا کے نا کا آنکھ ہم سب کٹا دیئے جوڑ کے رکھ لے رہے مگر نسبتوں کو ہماری طرف سے کل آنچ بھی نہیں آنا یہ چیز خیال کر جب ان کا نام لے با ہے تو یاد رکھو جن راستوں پر چلے ہیں انہوں نے عمل کر دکھایا ہیں جیسا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا اسی طرح آپ چلنا چاہیے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی تو پر مہور عمل میں اخلاص